نمسکار تریمت رو میں جوتشکار کمل آپ سب کار دیکھے بہن دن کرتا ہوں آپ کے اپنے اس چیاری یوٹیوب چینل اشترو کمل میں دوستوں آج میں آپ کو دو باتیں سمیلت بتاؤں گا ایک بات یہ ہے کہ آپ کے دکان میں یہ دی گھرات نہیں آتے ہیں کسی پرکار سے آپ کا دندہ نہیں چلتا ہے اور دندہ نہیں چلنے کے کارنے سے کرج اتر اتر لگاتا اور دن پرتے دن بڑھتا ہی جا رہا ہے تو کرج سے مکتی نہیں ملے گی اور دندہ بھی آپ کا فرس کلاس چلنا شروع ہو جائے گا آج جو میں اپائے بتا رہا ہوں اس اپائے کو آپ دھیان سے کریں اپائے یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی مہینے کے سکل پکش جو آتا ہے اس کے پرثم منگلوار کو ہنمانجی کے مندر جانے ہنمانجی کے مندر جا کر کے مندر جانے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا آپ کو سوموار کا دن ہو یا منگلوار کا شبہ ہو کوئی بھی دن ہو آپ کو پیمپل کے پاس جائیے پیمپل کو پرنام کر کے پھر پیمپل کے 11 پتے توڑ لائیے پتے توڑنے آپ کو ڈنڈی صحیح جان رکھنا آپ کا پتہ الگ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کھالی پتہ پتہ ہے ڈنڈی نہیں ہے ڈنڈی سمیت پتہ توڑنا ہے ڈنڈی سمیت پتہ توڑ کر کے اب اس پتے پر آپ انار کی کلم سے سندور میں چمیلی کا تیل ملا کر اس سے رام لکھیں ہر پتے پر رام لکھیں جان رہے ہیں کہ آپ جو پتے کی نوک ہے نا وہ نوک نیچے رہنے چاہیے اور جو ڈنڈی ہے وہ اوپر رہنے چاہیے رام ایسا لکھا جائے گا جان رکھنا ہر پتے پر رام ڈنڈی کی طرف لکھا جائے گا اور نوک جو ہے وہ نیچے رہے گی آپ سمجھ گئے ہوں گے ساہیت تو ایسے رام کا نام لکھیں ہر پتے پر اور جو کلاوہ آتا ہے بجار میں جو رکشہ شتر کے روپ میں بانتے ہیں اور جو دیوتا کے بستر کے روپ میں بچڑاتے ہیں کلاوہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کلاوہ تو خود سمس چیزیں برنا نہیں سمجھے تو کوئی centimeters آپ پوضاف آٹھ کے دکان پر جائے کہیں کہ یہ تہ loot کلاوہ شساتشLu� تہل سمجھ ہے کلاوہ ورا آپ کو رکشا تیسر بتانے تو کوئی بھی کلاوہ ہو تین رنگا ہو پچر رنگا ہو کلاوہ آپ لے لیجئے کلاوے سے ایک مالا بنائی ہے پتوں کی مالا بنانی ہے آپ کو اور پتوں کی مالا بنا کر کے کیا کریں گے آپ ہنوان جی کے مندر جائیے ہنوان جی کے مندر جائیں تو ریوڑی کا پرساد لے جانا نہیں بولیں اب کیا ہے وہاں جا کر کے جو پنڈک جی کے پاس چرنا مرت رہتا ہے پنڈک جی سے کہنا تھوڑا سا چرنا مرت دو وہ چھنا اور تھوڑا تو آپ موہ میں پی لینا اور تھوڑا سا اپنے سر پہ ڈال لینا اس سے کیا ہے کہ آپ یادرہ کے اندر کیسے بھی کسی بھی نیگٹیوٹی نے آپ کو چھوا ہے نکراتنک سکتی نے چھوا ہے تو وہ ترمت وہاں سے آپ کے دور ہو جائے گی اور اب آپ ہاتھ کو دھوکے صاف کر کے اور ہنوان جی کی جو مورتی ہے نا اس مورتی پر یہ مالا چڑھے گی یہ مالا جیدی آپ پروس ہیں تو چڑھا سکتے ہیں اس تری ہیں تو آپ پرندر جی کو بولیے کہ مالا آپ چڑھا دے اور گیارہ روپے اکیس روپے دکھشنا کے آپ رکھ دیجئے اور ریوڑی کا جو پرساد ہے وہ پرساد چڑھا دیجئے وہی مندر میں ہی وہ پرساد بانٹ دیجئے اب کیا کرنا آپ کو جتنی آپ کی سکتی ہے جتنی آپ کی حمد ہے اس حمد کے انصار سکتی کے انصار وہی مندر میں بیٹھ کر کے آپ ہنوان چالیسہ کا پارٹ کیجئے سات کر سکتے ہیں گیارہ کر سکتے ہیں اکیس کر سکتے ہیں ایک آون کر سکتے ہیں ایک سو آٹھ کر سکتے ہیں کتنے ہی پارٹ کر سکتے ہیں جتنی آپ کی سکتی ہو جتنا سامرتھے ہو جتنا بڑا کرجہ ہو جس حساب سے آپ پارٹ کر سکتے ہیں تو وہ پارٹ کیجئے اور پارٹ کرنے کے بعد میں بزرن بلی سے یہ اندرود کیجئے کہ بابا مجھے بہت کرجہ ہو جائے اور یہ کرجہ آپ کی کرپہ سے ہی اترے گا تو آپ اس کرجے کو اتار دو پھر میں آپ کا دنیواد ادا کرتا ہوں تو بھگوان کا دنیواد ادا ضرور کیجئے اگر کرجہ اتر جائے آپ کا یا دکان فرس کلاس چلنے لگے کرجہ تب ہی اترے گا تو بھگوان بڑیا چلے گی دکان نہیں چلے گی تو کرجہ اترے گا کہاں سے کوئی لوٹری تو لگنے والی ہے نہیں یا لوٹری بھی لگ سکتے تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن دکان تو پھر بھی چلانی ہے تو بھگوان سے کہی کہ میرا کام بھندہ بھے پار بھوسائے بڑیا چلے اور میرے جو سر پر یہ کرجہ ہے یہ بہتار دو تو یہ آپ کو نو منگلوار لگے اپائے آپ کو کرنا پڑے گا تو نو منگلوار یہ اپائے کیجئے اس اپائے سے آپ کا جو کرجہ ہے وہ اتر جائے گا اور سردہ سے وہاں سے اٹھئے سردہ سے وہاں بیٹھئے سردہ سے جائیے پورا کام بنایت سردہ ایت نمرتہ کرنا ہے آپ کو تب ہی آپ کو پھل ملے گا آپ اسے اپائے کی طرح نہیں اسے ایک بھکتی کی طرح دیکھیں اور بھکتی کا چمت کارتہ آپ جانتے ہیں کہ بھکتی میں بڑی سکتی ہوتی ہے تو آپ بھکتی کریں گے بھکتی پر دنگ سے اس اپائے کو کریں گے تو بابا بزرنگ بھلی آپ پر بڑے مہربان ہوں گے اور جو بھی کرجہ جتنا بھی کرجہ ایوریش پروت کی برابر کا کھڑ جا ہوگا تو بھی آپ کو جیسے کوئی روی کا پہاڑ ہوتا ہے اور ایک چنگر اسے دل کے بھسم ہو جاتا ہے ویسے آپ کا سارا کرجہ بابا جلا کر کے بھسم کر دیں گے بابا کی مہربانی آپ پر ہوگی تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی اس اپائے کو آپ کر کے دیکھئے لاب اٹھائیے ویڈیو سیئر کیجئے پہلی بار آپ ہمارے چینل پرائنس چینل کو سبسکرائب کیجئے پاس میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے پر دبا دیجئے تاکہ ہمارے گیان وردک جانکاری پہنڈ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آسکے جایے سبی کشنا نترون